عام آدمی پارٹی کے لیے تھا دلے کے پورو اپ مکھے منطری منیش سسودیا جیل سے چھوٹتے ہی ایکٹیف ہو گئے آج انہوں نے بی جے پی پر حملوں کی باچھار کر دی دلے کے پورو ڈیپڈی سے منیش سسودیا نے سب سے پہلے کانوٹ پلیس میں ہنمان مندر جا کر ہنمان جی کی پوجہ ارچنہ کی اس کے بعد باپو کو نمن کیا اور پھر عام آدمی پارٹی کے آفیس گئے جہاں سے انہوں نے بی جے پی اور کندر سرگار پرتی کے حملے کیے منیش سسودیا بولے کہ ایجنسیوں کے دوارہ عام آدمی پارٹی کو توڑنے کا پریاست سرگار کر رہی ہے ہمارے نیتاؤں پر آتنکبادیوں جیسی دھاراؤں پر ایف آی آر کی گئی ہے سب کچھ پارٹی کو توڑنے کے لیے بی جے پی کر رہی ہے سسودیا نے عاروپ لگایا کہ جیل پر شہسن پر بھی دباو ڈالا جا رہا ہے لیکن ہم ٹونٹیں گے نہیں پر آج دیکھیں مزے کی بات اب تو دشمن بھی اس بات کو مال نے لگائے کیا انہام آدمی پارٹی والوں میں کچھ تو مٹی ہے جو سترے سترے مہینے چہچے مہینے جیل میں رہ جاتے ہیں ان کے نیتا اس کے باوجود نہ جھکتے ہیں نہ ٹھوٹتے ہیں کسی مٹی کے تو بنے ہیں یہ اس مٹی کے بنے ہیں میں بکاتا ہوں یہ اس مٹی کے بنے ہیں بھارتی جنتا پارٹی والوں جس مٹی پر بھگت سنگھ کا پسینہ کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر گانڈی نے گولی کھائی تھی جس مٹی پر بھگت سنگھ کے پسینے کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر کھڑے ہو کے بابا صاحب نے تمہاری جیسے لوگوں کی طاقتوں کے اس وقت کی طاقتوں کے جنم سے لے تھے اس مٹی سے یہ بنے ہوئے ہیں ان کو تمہاری توتہ میں نہ کیا توڑ پائیں